کسان پر سانڈ کا حملہ جا رہا تھا گھڑنا تھانا نیوری یا چھتر کے منڈیا گاؤں کی ہے بتایا جا رہا ہے کہ 42 برس یہ درجن لال کافی گریب ہے وے کھیتر مزدوری کا کارے کرتا ہے تین دن پہلے درجل لال کھیتر پر جا رہا تھا تب ہی گاؤں میں آبارہ گھوم رہے سانڈ نے اٹھا کر پٹک دیا جس کے بعد درجن لال کو جلاس بطال بھرتی کرائے گیا جہاں آج اس کی موت ہو گئی گرامیڑوں کا کہنا ہے کہ گاؤں میں اس سے پہلے بھی آبارہ پسو نے ایک ایک نہ جانے کتنوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے ساتھ یہ جانور کھیتوں میں بڑا نقصان کرتے ہیں لیکن سکایت کے بعد بھی پرساسن کوئی کارے واہی کرتا نظر نہیں آ رہا نہ جانے آبارہ پسو کسانوں کی سیکھ وائی کر خسنوں کو برباد کر رہے ہیں یہ حال تب ہے جب یوپی سرکار لگتار سخت نردیس دے رہی ہے کہ کوئی بھی آبارہ پسو سڑکوں پر گھومتا نہ ملے انہیں پسو آسرے گرہ پہنچائے جائے لیکن ادھکاریوں پر کوئی جو نہیں رہنگ رہی ہی ہے جس کا کھامیاجہ لوگ اپنی جاندے کا چکا رہے ہیں نیلیس کمار نیلیس کمار کیا ہو گیا تھا یہ کھیت پہ جاتے سمائے راستے میں ان کو دول کے مارا سانڈنے سانڈنے مارا وہاں سے ہم لمسم دس پندرہ منٹ کے بعد پہنچے وہاں پہ دیکھا ہے ان کے لیے وہاں سے اٹھا کے لائے سرکاری ہسپیٹل میں اس کے بعد میں ان کا علاج چل رہا تھا وہ ایکسپائر ہو گئے ہیں اور سانڈ ہمارے یہاں بہت ہیں بہت زیادے اور بہت زیادے نقصان کر رہے ہیں نقصان بھی کر رہے ہیں اور کل بھی ہمارے یہاں دو لوگوں کو مارا ہے یہ اور پہلے مارا تھا وہ بھی ختم ہو گئے اس سے پہلے کچھ مارے گئے ہمارا تھا بھکیر اعلان نام تھا ان کا وہ بھی ایکسپائر ہو گئے ان کا کوئی بھی کوئی بہاں پہ دیکھنے نہیں گیا تھا اس سمیں اور بہی پہ ان کا اندین سنسکار کر دیا تھا کوئی دیکھنے نہیں گیا تھا کیا کوئی سکائیت کی ضروری آپ نے اس سے پہلے پرساسن بتائے گی اس کا جو کا پہنچا نہیں تھا پرساسن کوئی سکائیت کسی سے بھی سکائیت تو کی تھی لیکن اس میں کوئی پرساسن بھی نہیں پہنچا خاصلوں کا گناہ کا اتنا بڑا نقصان ہے جو بھی نقصان ہے بہت زیادہ نقصان ہے خلال ماملے میں مرتق کا پی ایم کر آیا گیا ہے لیکن پولیس کا کوئی بھی ادھکاری اس ماملے میں کچھ بھی بولنے کو تیار نہیں ہے آخر ادھکاری کیوں چھپی ساتھ کا بیٹھے ہوئے ہیں پیلی بھی سے ٹائم کی نیوز کے لیے سورج پال کی ریپورٹ